اچھا اور دوسرا ابھی یہ جیسے اسرائیل فلسطین کا کانفریکٹ چل رہا ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سویس کنال کی ٹکر میں بین گوریان کنال یہ بنانا چاہ رہا ہے اور اس لیے امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے تاکہ ان کو اور مزید بہتر ایکس کیونکہ سویس کنال جو کنٹرول کرتا ہے وہ دنیا کنٹرول کرتا ہے تو یہ بین گوریان کا رستہ جو ہے یہ گازہ سے نکلتا ہے یہ بھی بات کہی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں تو اگر بین گوریان وہ بنانا چاہتے ہیں تو کوئی کون روکے گا بسی کری اور دوسری بات میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ آج جو سویس کنال ہے وہ تو امریکن لوگ کے پاس ہے نا ایجیفشن کب سے نون امریکن ہو گئے تو پھر آج اگر آج اب رفا کروسنگ کھول دے ایجیفٹ تو گزہ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گزہ میں تو مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کہ رفا کروسنگ کھولی ہوئی نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ بہت زیادہ مگر اسرائیل اسرائیل بھی مسائل سے کبھی ختم نہیں ہوگا کہ اسرائیل بھی تو ایک تیکنیکلی ایک فنڈیمنٹلز بن گیا نا آپ کو آئیڈیا یہ سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نا اسرائیلی سیٹلمنٹ سنوں گا آپ نے نام اس کا مطلب کیا ہے دوسرے کو اڑا دو نہیں 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 اس علاقے میں اسرائیل کی سیٹلمنٹس ہیں یہ کیا چیز ہیں آپ کے خیال میں یہ تو رہتے ہیں مطلب وہ نیبر ہوڈز ہاں کیوں ہیں یہ آپ نے پتا ہے یہ لوگ کو نہیں پتا یہ بھی ہماری طرح کہتے ہیں نا عجیب سے لوگ ہیں جو جیوز ہیں نا ان کے بارہ ٹرائبز تھے بلکل بارہ ٹرائبز کو میں نے کہا کہ یہ ایک پرٹیکلر لوکیشنز ہیں ان کی نقشے میں ہیں کہ جو آدمی یہاں دفن ہوگا نا جدد میں جائے گا تو انہوں نے کوئی پانچ چھ سو سیٹلمنٹ ایڈنٹیفائی کی ہوئی ہیں تو وہ والوی جا کے مارے لگتا ہے اور ایک والوی ہوتا ہے پانچ چھوجی ہوتے ہیں اس کو پرٹیکلرنے والے یہ ہے سیٹلمنٹ آپ سب سے سیٹلمنٹ کی کہانی کیا ہے کہ اسرائیلیوں کے حساب سے کچھ جگہیں ان کے لیے متبرک ہیں ان کا پاک پتن ہے 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 اب وہ کہتا ہے اگر میں پاک پتن ہے مر گیا اور پاک پتن ہے جفن ہو گیا اچھا اب وہ دھوڑتا بھوڑتا آتا ہے ہنگری سے جیو اور پاک پتن میں آگے رہ رہ رہتا ہے اور تین صرف تین ہوتے ہیں اور وہ تلویب سے تین سو میل دور ہوتا ہے اب پوری سڑک بنتی ہے پاسٹو فوجی جاتے ہیں اور وہ جا کر اس سیٹلمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں سو اپنی ایک بیبلیکل اس کو لے کے چل رہ رہے ہیں بیبلیکل تورہ میں ہے ان کی اچھا اب انہوں نے کیا کیا سماس نے وہ جو سیٹلمنٹ والے تھے نا وہ علاقوں سے دور ہوتے ہیں ان کے پورٹ کے خیدی بنا لیا سب کو ابھی ہوا کیا ہے ابھی ہوا کیا ہے سیٹلمنٹس تو یہ جو یہ جو مذہبی جنونیت ہے نا مذہبی جنونیت جیسے کہتے ہیں یہ مذہبی جنونیت یہ نا جنونیت ہی کہوں گا نا میں کہ وہ کہہ رہا گیا یہ زمین کا ٹکڑا زیادہ میں جائے گا یہ والا نہیں جائے گا تو یہ یہ تو وہ بلکل بلکل یہی چیزیں آپ کبھی اسرائیلی سیٹلمنٹ کی ہسٹری پڑھیں ایک تو انہوں نے تیل اویو وغیرہ ہے نا یہ تو ہو گئی اس کے علاوہ ان کے پاس متبرک متبرک علاقے ہیں جو گزمیں بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو آجا بتاؤں شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جو تھے ان کی جو خبر مبارک ہے وہ غزم ہیں یہ مطلب فیکچول بات ہے فیکچول بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جو تھے غزم کی ایک بڑی امپورٹنس ہے شاید آپ لوگوں کو جنرلی لوگوں کو پتا نہیں ہے آپ نے کبھی جیوگریفی آف دی عربین پینیزولا دیکھیں نا آپ عرب کی لقشہ بنایا عرب کا اس کا نیچے والا بوٹم ہے ایڈن اس کو ادھر بولتے ہیں اور اس سے سٹیڈ لائن اوپر بنائیں تل بیڈیٹیرین تو جو جگہ بنے گی وہ غزہ بنے گی ایڈن سے آپ سٹیڈی لائن بنائیں ٹورس الانگ در ریڈ سی تل بیڈیٹیرین یہ بنے گی اوپر والی جگہ بنے گی غزہ اس کا سینٹر نکالیں وہ بنے گا مکہ یہ آپ نورٹ ٹو ساؤت کے رہے ہیں نورٹ ٹو ساؤت تو مکہ کیسے بنے گا غزہ سے ایڈن اوکے غزہ تو اوپر ہے صحیح یہ پرانے میپ کے حساب سے نہیں آج کے میپ کے حساب سے آج کے میپ کے حساب سے کیسے بیٹھ رہے ہیں آج کا میپ ہے نا وہ گلو پیش ہی رکھا ہے آپ کا ہاں وہ یہ یہاں کھیچ لیں کھیچ لیں یہ بول کھیچ لیں یہ میکنٹ ہے یہ بس بول کھیچ لیں آپ یہ گلو پینا یہ یہ نا یہ ایڈن ہے اچھا 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 یہ ایڈن ہے یہ گزہ ہے اوہ یہ گزہ ہے نا یہ گزہ ہے گزہ یہ چھوٹا ساب رہا ہے یہ گزہ ہے صحیح یہ چھوٹی سی جگہ بری ہوئی ہے سمجھ گیا یہ گزہ ہے یہ ایڈن ہے اچھا اگر ہم ٹلڈ کر کے دیکھیں سیدھا سیدھا دیکھ رہا ہے یہ تو یہ دسٹنس تو ٹھیک تھاک ہوگا مکہ سے یہ تقریباً تین ہزار میل کا دسٹنس ہے زیادہ یہ تیزار سے تو تین ہزار میل اُس زمانے میں سنویں تو صحیح بات یہ آپ دیکھیں سمجھ آگئی یہ غزہ سے ایڈن اس کا سینٹر نکالے ہیں اولموز مکہ ہے کہا جا سکتا ہے سمجھائی اس کے اوپر آئی تھی آیت قرآن مجید کی لئی علافِ خوریشی لئی علافِ اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے خوریش کو تجارت کے لئے رستہ دیا سردیوں میں غزہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں غزہ عرب ٹریٹ کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ عربی جو ہیں وہ مکہ میں رہتے تھے خوریش لئی علافِ خوریشی ہم نے خوریش کو جگہ دی خوریش مکہ میں مکہ سے گرمیوں میں جاتے تھے طورز غزہ کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا اور سردیوں میں جاتے تھے طورز یمن جو ایڈن ہے وہ گرم علاقہ تھا اور یہ ان کی ٹریٹ تھی عرب کی اور اس کا سینٹر تھا مکہ اور یہ عرب ٹریٹ کا بنیاد تھی تو عرب کے جتنے بھی خافلے تھے آپ شام شام کہتے نا کہ شام جاتے ہیں وہ شام نہیں تھا شام اور غزہ غزہ شام کی شام کے ساتھ ہے آپ دیکھ لیں بلکل ہاں بلکل سیجیہ کے بلکل ساتھ ہے نا بلکل اچھا یہ بلکل ساتھ ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اب اس کے جو ایڈن ڈیچے والا کونہ ہے ڈیچے والا کونہ جو ایڈن کا ہے عرب کا بلکل ڈیچے والا کونہ جو ہے ایڈن والا اس سے دیکھیں انڈیا کتنا خریب ہے بہت خریب ہے تو یہ ٹریڈ ہے انڈیا سے بائی سی ایڈن صحیح اور اسی لیے وہ سندھ بات جو ہے جو سندھ کا انڈیا سے انڈیا سے بائی سی ایڈن ایڈن سے اونٹ پر غزہ وہاں سے شام نہیں شام نہیں یورپ آپ دیکھیں نا غزہ سے سسلی کتے دور ہے چار سو میلے سے صرف یہ ہے ٹریڈ یہ ہے عرب یہ ہے اسلامی پری اسلام ٹریڈ چائنہ انڈیا سے سمال لے کر تجارت کا خافلہ مالا بار انڈیا وہاں سے سبندر سے ایڈن اس کو عربی تاجر اٹھاتے تھے وائی مکہ غزہ غزہ میں جا کر اس کو بیج دیتے تھے ٹو یورپینز اور وہ لے رہے تھے یورپ اور جو آئیٹم جاتی تھی ان آئیٹم میں کارٹن تھی سلک تھی سب سے بڑا آئیٹم تھا پرفیوم اچھا کیونکہ یورپ میں پرفیوم نہیں ہوتے پرفیوم مطلب یہ کہ یورپ میں سردی ہوتی ہے تو ان کی ہاں بو ہو جاتی تھی تو یورپ میں کوئی پرفیوم نہیں ہے تو سندل اود موشک جو تھی وہ ساری ایس سے جاتی تھی اور وہ جا کے یورپ میں بکتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد خواب جو تھے وہ یہ یہ جو خافلے کا میکنزم تھا یہ سیٹل تھا کہ گرمیوں میں جائے گا وہ غزہ اور سردیوں میں جائے گا ایڈن تو آپ کے والد محترم غزہ گئے تھے اس خاخرے میں موجود تھے اور پھر غزہ میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اچھا یہ بات ہمیں کبھی پڑھا ہی نہیں گئے یہ ضرور پڑھایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیم پیدا ہوئے تھے نہیں تو والد صاحب کہاں انتخال وہ تھا کہاں گئے تھے وہ یہ ہمیں کبھی یہ کہہ رہو نا آپ یہ وہ آپ اس کو پڑھیں گے وہ شام کے سفر میں گئے تھے اور وہاں انتخال ہو گیا آپ کو یہ ملے گا آپ کو لکھا ہو یہ ملے گا کہ شام کے سفر میں گئے تھے اور وہاں انتخال ہو گیا تو جو ایکچولی شام کا سفرساز کا مطلب ہوتا تھا کہاں سے یورپ بلو خریب ہے ہم کلوزز پوائنٹ ہے کلوزز پوائنٹ ہے کہ یورپ کا یورپ کا جی جی سو اس کی ہسٹوریکل سگنفیکنس بھی بہت زیادہ ہے یہ جو آیت ہے لے علافہ خوریشین علافہ ہین یہ اس اس ریفرنس سے آئی ہے کہ ہم نے خوریش کو دونوں موصور پر ٹریول کی رائٹ دی ہے کدھر اور اردھر اور یہ بھی کہتا ہے نا کہ حج جو ہے یا عمرہ جو ہے یہ عبادت اپنی جگہ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ٹریڈ کا بھی ایک بسکلی نہیں نہیں بولتا تھا دیکھیں نا وہی میں کہہ رہا ہوں نا the question اور I am trying to say کہ یورپ اور ایشیا کی ٹریڈ کا best route یہ تھا ہم through ایران وغیرہ نہیں تھا ایران نہیں ہے اور اوپر بھی نہیں تھا کالاکستان وغیرہ وہاں سے بھی نہیں تھا آج بھی route یہی ہے سویس بھی تو یہی route ہے سویس کا route بھی تو یہی ہے یہ سویس والا route ہے نا یہی route ہے آج بھی اور ابھی بھی جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ نئی کنال ادھر بن جائے یہی route ہے نا یہ اسی میں جگہ ہے جنگ ہے یہ وہی جگہ ہے یہ وہی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ جو غزہ ہے یا یہ جو تیل ایویو ہے یہ میڈیٹیرین پر ہے یہ خریب ترین ہے مسلم ورلڈ یورپ کے ساتھ بہت ہی آپ نے بڑی یونیک بات بتائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورزن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کومنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر پورا ورزن موجود ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا شکریہ